اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں حسن رزا رزوی پروگرام شعور دین کے ساتھ شعور ٹی وی کے سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اگرام آج جس ہستی پاک کا تذکرہ کرنے کی سعادت ہم اصل کر رہے ہیں ایک بہتی باکمال شخصیت علمی، فکری، روحانی اور کئی حوالوں سے ایک بے مثال شخصیت اور اس شخصیت نے معاشرے میں ایک علمی انقلاب بپا کیا ہے میری مراد زیاء علمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازھری رحمت اللہ لے ان کا ذکر پاک آج ہم کریں گے اکیس رمضان المبارک تیرہ سو چھتی سجری با مطابق یکم جولائی انیس سو اٹھارہ آپ کی ولادت با سعادت ہوئی آپ کے والد غرامی غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ لے نے انیس سو پچیس میں دار اللوم محمدیہ غسیہ جو آج الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے اس کی بنیاد رکھی جہاں تب سے لے کے اب تک تشنگان علم و عدب اپنے قلوب و ازہان کو علم کی روشنی سے سعراب اور منور کر رہے ہیں اس کے بعد زیاء علمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازھری رحمت اللہ لے نے انیس سو ستاون میں دار اللوم محمدیہ غسیہ کو ایک نئی جیت اتا کی اور انہوں نے نہ صرف دینی علوم بلکہ جو جدید علوم ہیں جو اثری تقاضے ہیں ان کو بھی شامل کیا اور ایک باقاعدہ نصاب مرتب کیا جس کو پھر بہت شورت نصیب ہوئی تقریباً نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ پہلے جو ان بزرگان دین نے ایک بیج بویا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سایہ دار شدر بن گیا اور دنیا والے شرک سے لے کر غرب تک اس کا سایہ محسوس کرتے ہیں تقریباً چھے دائیاں ہو چکی ہیں اور ان چھے دائیوں میں تین سو سے زیادہ جو جامعات ہیں وہ اس کی برانچز کی صورت میں اس کی ایفلییشنز کی صورت میں اس کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں حضور زیاء علمت پیر کرم شاہ العصر رحمت اللہ علیہ کے مردین متعلقین متوسلین اور شاگرد اور علماء کی جو ایک پوری کھیب تیار کی ہے ان کے ہاں جو ایک اعتدال پایا جاتا ہے ایک توازن پایا جاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے حضور زیاء علمت پیر محمد کرم شاہ العصر رحمت اللہ علیہ آپ سے مجھے ملاقات کا شرف تو نہ حاصل ہو سکا یہ میری محرومی ہے لیکن ان کے جو شاگرد ہیں جو ان کے خلافہ ہیں جو ان کے طلابہ ہیں اور برخصوص جو ان کے صافزادگان ہیں ان کے ساتھ جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے ان تمام میں زیاء علمت کی اکاسی ہوتی ہے ایک استاد کی حسیت سے ایک مرشد اور حنما کی حسیت سے انہوں نے جو اپنے مریدوں کی اپنے صافزادگان کی اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے اور ان کی طبیعتوں میں ان کے مزاج میں جو ملنساری پائی جاتی ہے جو انکساری پائی جاتی ہے اعترام پائی جاتا ہے اکرام پائی جاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے جن بزرگوں نے پیر کرم شاہ العصر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی ان کی زیارت کی وہ جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ پیر کرم شاہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بستی ہے انہوں نے معاشرے کو جو افراد دیئے ہیں انہوں نے معاشرے کو جو ایک علمی ادارہ دیا ہے وہ قیامت تک کیسے ہی ہے جیسے یہ سورج سب کو روشنی فرام کرتا ہے پیر کرم شاہ العصر رحمت اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے معاشرے کو افراد تیار کر کے دیئے ایک ادارہ آدھا کیا جس میں علم کی جو روشنی ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے اور وہ ادارہ سورج کی ماند ہے جیسے سورج پوری دنیا کو روشنی فرام کرتا ہے اسی طرح دارالعلوم محمدی آغسیہ بھیرا شریف وہ پوری دنیا کو علم کی روشنی سے مالا مال کرتا ہے